بولٹن کے شروعات اس وقت بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر بھوپال سے جہاں مہیلا کانگریس کی راشفری ادھکش پر آروپ لگا ہے الکا لامبہ پر مہیلا نیتا نے دھمکی دینے کا آروپ لگایا ہے مہیلا کانگریس کی بیٹھک میں ہنگامہ ہوا مہیلا کانگریس پتادکاری مدھو شرما نے الکا لامبہ پر آروپ لگایا ہے انہوں نے لکھا الکا نے بیٹھک میں جوتا مار کے باہر نکالنے کی دھمکی دی تھی تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس میں دو مہیلا نیتاؤں کے بیچ میں ہنگامے کی خبر ہے اور دو مہیلا نیتاؤں مدھو شرما پتادکاری ہیں انہوں نے کانگریس نیتا الکا لامبہ پر آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے انہیں بیٹھک سے جوتے مار کر باہر نکالنے کی دھمکی دی آپ کو سنواتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مدھو شرما سنیے مدھو شرما پتادکاری ہیں مدھو شرما پر آروپ لگا کہہ رہے ہیں مکہ ہمارو شرما پتادکاری ہیں ہمارے اس کی نیتاؤں مدھو شرما ہے مدھو شرما پتادکاری ہیں انہوں نے ایک سیپاہی کی روپ پر ہم لوگوں کی وہاں پہ ہرتیار کے تب سے لے کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں بیوین پادو میں رہی ہیں بڑے بڑے منتری پتروں پہ ہرا کے ہمارہ جلا پنچاسد اٹھو شکل کو کمر ارجن سی جی کے کھری پاس ہوئی ہیں جلہ پنچہ سے دس آج بھی بائیس اچھار کا ریکارڈ ہے جلہ پنچہ سے دسی میں پورسوں پر ہرا ہرا کے ہم لوگ بننے کسی کا جانے تو اس طرح سے بیزتی کریں گے ہم وہی بول رہے کہ آپ جوتا ماری ہم کو اپھا کے جائیں گے مہم کس نے بولا آپ سے ایک جوتا ہے آلکال آمبا جی نے راستی محلہ کانگریس کی جو ادھیت وہی ہم اڑے ہوئے کہ مارے ہم کو نکل کے کس بات پہ بولا گیا آپ سے بھئی ہم نے پوچھا کہ بھئی ہم لوگوں کا نام رسٹ میں نہیں ہے یہ فرجیں نہیں اکتی آئیں کیا محلہ کانگریس کی پی سی سی میں آئیو جت بیٹھک میں جم کر ہنگامہ ہوا جس پر بی جو پی پروکتہ نریندر سلوجہ نے ایکس پر پوست کر لکھا کہ مدی پردیش کانگریس میں گھما سان جاری اب محلہ کانگریس کی پی سی سی میں آئیو جت بیٹھک میں جم کر ہنگامہ ہوا کانگریس کی محلہ نیتا مدو شرمہ کاروپ ہے کہ محلہ کانگریس کی راستری عدیقش لامبہ نے انہیں چپل مار کر بیٹھک سے باہر کرنے کی دھنکی دی یہ ہے کانگریس کی محبت کی دکان اس طرح محلاؤں کا سمان کیا جا رہا ہے محلہ کانگریس کی بیٹھک ہو اور اس پہ کوئی تماثرہ نہ ہو ایسا سایت اب ہو نہیں سکتا آج جس پرکار سے محلہ کانگریس کی بیٹھک میں کانگریس کی ہی اپنے نیتاؤں کو دھکے مار کر کے جوتا مارنے کی دھمکی دے کر کے پردیش کانگریس محلہ عدیقش بیوہ پٹیل اور ان کی راستری عدیقش حلقہ لامبہ کے دوارہ باہر نکالا گیا ہے وہ اس پشٹ کرتا ہے کہ جو کانگریس اپنے کارکرتاؤں کا وشواس نہیں حاصل کرتی جس کانگریس میں محلہ نیتاؤں کارکرتاؤں کا سمان نہیں ہے وہ کانگریس پارٹی مدی پردیش کے عام جنمانس اور مدی پردیش کی مہتری شکتی کے ساتھ کبھی بھی نیائے نہیں کر سکتی اور اس وقت امردانچی جوشی میرے سیوگی اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امردانچی ہنگامہ کیوں برپا کیا ہوا تھا دیکھیں ظاہر تو اور پر جب آپ راجنیتی میں رہتے ہیں تو جو پارٹی کے لیے آپ کام کرتے ہیں آپ دل اور لگن سے کام کرتے ہیں کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کافی زمین سے اٹھ کر کچھ نیتا سامنے آتے ہیں ایسے ہی کچھ بھاؤں جو ہے نیتاؤں کے رہتے ہیں آج مہیلا کانگریس پدادی کاریوں کی راجدانی بھوپال میں بیٹھک تھی جس میں ان کی راشتری ادیکش کانگریس کی الکالامبہ شامل ہوئی تھی بقاعدہ جو پدادی کاریوں کو بیٹھک میں شامل ہونا تھا اس کی ایک لسٹ تیار کی گئی تھی ایسے میں جو پدادی کاریوں کی لسٹ میں جن کے نام شامل تھے سب انہی کو بیٹھک میں شامل ہونے کی بات کہی گئی جو مدو نام کی نیتری ہے جب وہ یہاں پر پہنچی تو لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا جب ان کا لسٹ میں نام نہیں تھا تو اس کو دیکھ کر وہ بھڑک گئی اور ظاہر طور پر ان کی ناراضگی نکل کر سامنے آئے کہ سالوں سے وہ کانگریس پارٹی کے لیے کام کر رہی ہیں ان کا لسٹ میں نام نہیں ہے ان کا ایسا کہنا تھا کہ وہ مہا سچے ہیں مائلہ کانگریس میں اور ان کا لسٹ میں نام نہیں تھا جس کے کارن ان کو ناراضگی دیکھنے کو ملی حالانکہ ان کا ایسا آروپ ہے کہ جب وہ اندر گئی انہوں نے یہ بات پوچھی کہ ان کا لسٹ میں نام کیوں نہیں ہے تو کچھ ایسے شبد الکہ لامبہ دوارہ کہے گئے جو کافی ان کو آہت کر دینے والے تھے جس کارن ان کی ناراضگی ہاں پر دیکھنے کو ملی اور کیوں کہ ان کو بیٹھک میں شامل نہیں ہونے دیا گیا اور الکہ لامبہ دوارہ ان کی آروپ کے مطابق جو شبد بولے گئے اس کے کارن ان کی ناراضگی جو ہے وہ سبھی کے سامنے نکل کر آئی اس کے بعد یہاں پر ناراضگی دکھاتے ہو انہوں نے کہا کہ وہ سالوں سے کانگریس کے لیے کام کر رہی ہیں لیکن ان کو بیٹھک میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیا گیا ہے اور سالوں سے کام کرنے کے باوجود بھی ان کی عزت پارٹی میں نہیں کی جاری جس کے ناراضگی جو ہے وہ ظاہر طور پر نکل کر سامنے آئی اس کے بعد جب وہ ناراضگی اپنی ظاہر کر رہی تھی اس کے بعد وہ موکیش نایق جو کی میڈیا پرباری ہیں کانگریس کے ان کے کخش میں پہنچی وہاں پر کافی زیادہ وہ فوٹ فوٹ کر رہی بھی اور ان کی ناراضگی بس یہ تھی کہ ان کو جو عزت کانگریس پارٹی دوارہ دی جانے چاہیے تھی یا پھر جو محلہ کانگریس کی راشتری ادھک شلکہ لامبہ دوارہ دی جانے چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی اور زیادہ طور پر انہوں نے کہا کہ وہ سالوں سے کام کر رہی ہے لوگ سبہ ویدھان سبہ چناؤوں میں انہیں کانگریس کے لیے کام کیا لیکن اب انہیں کو بیٹھک میں شامل ہو کر ان کی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے جس کی قرارن کافی زیادہ ناراضگی وہ دیکھیں حالانکہ پی سی سی کے جو انیہ محلہ پدادی کاری تھی اور جو انیہ نیتہ ماں پر موجود تھے وہ کافی زیادہ ان کو سمجھاتے ہوئے بھی نظر آئے لیکن زاہر طور پر دیکھیں ایک نیتری کے طور پر ان کی یہاں پر جو ہے وہ ناراضگی تو نکل کر سامنے اس سے زیادہ ان کو دکھ تھا کہ وہ کانگریس پارٹی کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے اور ان کو بیٹھک میں شامل نہیں ہونے دیا گیا لیکن مدردیش میں کسی معاملے پر سیاست نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا جیسے ہی یہ ویڈیو اور ان کی ناراضگی کی بات جو ہے جیسے ہی نکل کر سامنے اس کے دوران بی جی پی کو یہاں پر ایک موقع مل گیا ایک بار دوبارہ سے کانگریس پر حملہ بولنے کا اور یہاں پر بی جی پی تنز کستی ہوئی نظر آئے کی مہلاؤں کی عزت جو ہے وہ کانگریس میں نہیں ہے ہمیشہ سے مہلہ نیتریوں کا اپمان کیا جاتا ہے یہاں پر بی جی پی کے کئی پروکتاؤں اور نیتاؤں نے جو ہے ٹویٹ کر اور جو ہے اپنے بیانوں کے ذریعے کانگریس پر نشانہ سادہ ہے حالانکہ بعد میں ان کو منانے کی کوشش کی گئی ظاہر طور پر یہ بھی سمبھ ہو سکتا ہے کہ ان کی پھر بات چیز ضرور ہوئی ہو مہلہ کانگریس کی راشتری ادھیکش سے لیکن کہیں نہ کہیں ایک طریقے سم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہنگامہ تھا وہ ظاہر طور پر ایک سیاست کا کیندر ضرور بن گیا ہے اور یہاں پر مہلہ نیتری کافی زیادہ بھڑکوئی بھی نظر آئیں جی میں دراصل جو سوچ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ لوگ سبھا چناؤ میں انتیس زیرو کانگریس کانکڑا رہا امروڑا سیٹ چھندوڑا زلے کی کملنات کے گڑھ کی وہ سیٹ چلی گئی ایسے میں پکش کے کارکرتاؤں کے پاس تو پھر بھی بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جن سے پارٹی انہیں اوبلائز کر سکتی ہے خوش کر سکتی ہے وپکش کے کارکرتاؤں کو خوش رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے مان سممان اگر دلی کی نیتہ آ کر جیسا کی آروپ ہے ہوگا کیا کیا انہی کارکرتاؤں کے دم پر سنگٹھن نہیں چلا کرتے ہیں میں امرتانچی لوٹ رہا ہوں آپ کے پاس تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور بڑی خبر آ رہی ہے بھوپال سے جہاں محلہ کانگریس کی بیٹھک میں ہنگامہ ہوا ہے اور اس کی وجہ آپ کو بتا دیتے ہیں مدیپردیش محلہ کانگریس کی پتادکاری ہے مدھو شرما نام کی یہ محلہ جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سفید دوپٹے میں اور مدھو شرما کا آروپ یہ ہے کہ الکہ لامبہ آئی ہوئی تھی بھوپال پی سی سی میں ایک بیٹھک ہونی تھی اور اس بیٹھک میں اس لسٹ میں ان کا نام ہی نہیں تھا مدھو شرما کا جو لسٹ وہاں تائے کی گئی تھی کہ کون کون اس بیٹھک میں موجود رہیں گے اس پر انہوں نے ناراضگی جاتا ہی اور جب ناراضگی دکھائی تو اس کے بعد ان کا آروپ ہے کہ الکہ لامبہ انہوں نے کہا کہ جوتے مار کر آپ کو باہر نکال دیں گے اس پر بی جے پی نے اب تنز کسنا شروع کر دیا اور بی جے پی نے کہا ہے کہ یہی کانگریس کی محبت کی دکان ہے جس طرح کہ کارکرتاؤں کے ساتھ پیوار ہو رہا ہے ادھر یہ تصویریں اب سامنے آئی ہیں اور ایسے میں فیلال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ایک طرف عجد چورڑیا کا معاملہ ہے جنہوں نے جیتو پٹواری کا استیفہ مانگ لیا پردیش ردکش کا اور ان کے خلاف کاربائی ہوئی اور اب دوسری طرف یہ استھیتی ہے امردانشی میری سرگی اس وقت ہمارے ساتھ بوپال سٹڑے ہوئی ہیں امردانشی میرا سوال یہ تھا اس وقت آواز نہیں پہنچی دیکھیں 29 زیرو لوک صبح میں امروارہ سیٹ بھی چلی گئی ایسے میں کانگریس کو ایک ایک کارکرتہ کو سنبھال کر رکھنا چاہیے ان کا مان سنبھان کا خیال رکھنا چاہیے تب جبکہ دل بدل کا دور بہت تیزی سے جاری ہے ایسے میں ستھانی کارکرتہوں کے ساتھ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سنگٹھن کا کیا ہوگا سنگٹھن کی شکتی کا کیا ہوگا بلکہ دیکھیں ظاہر طور پر اور آسف ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ چناؤں میں بھلے ہی بڑے نیتا محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن زمینی طور کے جو کارکرتہ ہوتے ہیں جو سنگٹھن کی طاقت ہوتی ہے وہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی کاران کوئی بھی پارٹی یا پھر کوئی بھی نیتا چناؤں جیتا ہوا نظر آتا ہے ایسے میں ظاہر طور پر جو نیتری تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو کمیاں انہوں نے محسوس کی ہے جو کام انہوں نے کیا ہے وہ جا کر صرف بیٹھک میں اپنی بات رکھنا چاہتی ہیں لیکن ظاہر طور پر جو بھی ٹپڑی اس دوران جو ہے وہ راشتری ادھکش دوارہ کہی گئی وہ کہیں نہ کہیں آہت کر دینے والی تھی کیونکہ جو مدو شرما ہے وہ دو بار پورو میں جلہ پنچات ادھیاکش رہ چکی ہیں وہ پارشد رہ چکی ہیں لمبے سمیسے کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں سیڈی سنگھ رولی سے آتی ہیں اور اجے سنگھ راہول بھائیہ کی سمرتھک مانی جاتی ہیں ظاہر طور پر وہ اپنی بات وہاں پر رکھنا چاہتی تھی لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی جس کے قارن وہ کافی زیادہ بھڑ کی ہوئی نظر آئیں کہیں نہ کہیں کانگریس کو یہ چاہیے کہ فیلحال ابھی ان کے لئے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آگے آنے والے پانچ سالوں کا روڈ میپ تیار کریں اس کے ساتھی ساتھ سنگٹھن کو مضبوط کریں لیکن اگر سنگٹھن کا کارکرتہ ہی ناراض ہوگا تو ظاہر طور پر کانگریس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور شاید یہی وجہ رہی ہے کہ ویدھان سبہ اور لوگ سبہ چناؤں کے پہلے جو ایک ناراضگی نکل کر سامنے آئی تو دل بدل کا دور دیکھنے کو ملا دل بدل کا دور دیکھنے کو ملا اس کے بعد کانگریس کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے اور آگے ان کو ایسے نقصان اٹھا کر نہ چلنا پڑے سنے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو شاید یہی وجہ رہے کہ کانگریس اس کو لے کر کام کرتے ہوئی امرتانچی اس پر نظر بنائے رکھی لوٹوں گا آپ کے پاس امرتانچی اس وقت میرے سہی ہوگی بوپال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئی تھی بہت دھنے واد آپ کو اور